مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد میں آئی ہے یہ جو رات کو آپ کی ہماری اچانک میں آنکھ کھل جاتی ہے جیسے استینجے کی ضرور ایک دب شدت سے حاجت ہوئی تو ہم اٹھتے ہیں گئے استینجہ کر کے آگے پھر سو گئے تو کسی صوفی نے بڑی پیاری بات کو اے بردے سونے والے سو رہے تھے مولا نے اچانک تجھے اٹھایا مولا نے اچانک تجھے اٹھایا تاکہ تُو اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کا قربہ حاصل کر لے یہ جب کیفیت آپ اپنی بنائیں گے تو رات کو آنکھ کھلے گی تو آپ فوراں اٹھ کر کے پہلے استینجہ سے فارغ ہو کر موضوع کر کے دو رکعت پڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بھی تھی شروع حصے میں آرام فرماتے اڑتے نماز پڑھتے تحجد پڑھتے پھر آرام کرتے پھر فجر کے لیے ہوتے اب ام الممن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کب بیدار ہوتے مخاری شریف کی حضیف کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو ام الممنین فرماتی ہے مرگ کی پہلی اذان پر حضور بیدار ہوتے ہیں اور مرگ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے مدینہ منورہ پر اور دوسری جگہوں پر پہلی اذان رات کے آخری پہل سے پہلے یعنی تحجد کے وقت ہی مرگ کی پہلی اذان ہوتی ہے باقی جو مرگ کی اذانیں ہوتی ہیں باد میں ہوتی ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں یہ رات کو اٹھنا سیکھو پوری رات جاگ کر کے ٹائم پاس کرنے کی عادت چھوڑو یہ آوارہ گردی یہ برائیاں پوری رات موبائل پر چٹکے ہوئے رہنا یہ سب چھوڑو کبزور تو ہو چکے اور کتنا کبزور ہوں گے روحانی زندگی کا سفر شروع کرو روح کو طاقتور بناو اور جب روح انشاءاللہ طاقتور بنے گی تو جسم کو بھی اللہ تعالیٰ طاقتور بنا دے گا نماز اور قرآن یہ دو ایسی چیزیں ہیں خاص طور پر رات کی نماز اور قرآن مقدس کی تلاوت یہ دلوں کے اندر تقویت پیدا کرتی ہے اور روح کو طاقتور بناتی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم جسد کو توفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے مجھے آپ کو سب 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 کو سب